اسلام علیکم لیلس کیچن میں آپ کا ویلکم ہے آج میں آپ کو ریسٹورنٹ سے بھی اچھی مٹن کڑھائی گھر پہ بنانا سکھاؤں گی اور اس کا ریال ٹیسٹ اگر آپ نے لینا ہے گھر پہ ساف اور سترہ تو بنائیں اس طرح سے جس طرح سے میں بنا رہی ہوں سب سے پہلے پریشر ککر میں میں نے پانی لیا ہے پانی کو ہم نے گرم کر لینا ہے اس کے اندر ہم نے مٹن ڈال دینا ہے اس طرح سے جب بھی آپ بنائیں گے تو آپ کو مٹن کی سمیل نہیں آئے گی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مٹن نہیں کھاتے ہمیں مٹن سے سمیل آتی ہے تو یہ طریقہ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ آئے آپ نے بلکل اسی طریقے سے بنانا ہے جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں مٹن کو ہم نے ڈال دیا ہے اب سمیل دور کیسے ہوگی حلدی سے حلدی کیونکہ انٹی سیپٹک ہے یہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے ایک چمچ ہم نے ڈالا اور دو ہم نے چھوٹی علیچیاں ڈالنی ہیں اس کا مو بلکل نہیں ہے کھولنا اس کے دانے نہیں ہونے چاہیے اس میں ایسے ہی ڈالنا ہے پھر ہم نے نمک ڈالنا ہے یہ تین چیزیں ہم نے ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے ایک سیٹی لگائیں گے ویسے بھی مٹن جو ہے وہ کافی سوفٹ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ پریشر کو کر میں نہیں گلانا چاہیے ورنہ یہ ہلوہ ٹائپ بن جاتا ہے تو ہم نے جسٹ اس کو ایک سیٹی لگانی ہے ایک سیٹی لگانے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس سیٹی پہ یہ آ چکا ہے اس کو گلا لینا ہے تھوڑا بہت بس زیادہ ہم نے اس کو نہیں گلانا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو ایک سیٹی لگائی تھی اس کے بعد یہ دیکھیں کافی اچھے سے یہ جو ہے واش ہو چکا ہے اچھے طریقے سے تھوڑا بہت سوفٹ بھی ہو چکا ہے اگلا پروسس میں آپ کو بتاتی ہوں جانا کہیں نہیں ریسیپی فول دیکھنی ہے مٹن کڑھائی دو تین مسالوں میں تیار ہوگی اب دو بڑے چمچ جو ہیں وہ ہم نے کوکنگ آئل کے ڈال دینے ہیں اس کے اندر یہ آپ نے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مٹن کتنا ہے آپ کے پاس میرے پاس وان کیجی ہے تو وان کیجی کے لیے میں یہ بنا رہی ہوں اور دو عدد میں نے پیاز کٹ لی ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے اور جب بھی آپ نے پیاز ڈالنے ہیں تو پہلے آپ نے آئل کو بہت زیادہ گرم کر لینا ہے پھر آپ نے میڈیم فریم کر لینا ہے اس پہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو پیازیں اچھے سے اور جلدی سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا چلا لیا ہے اب ہم نے اس کے اندر ادرک اور لیسن کا پیسٹ دونوں میں نے مکس کر کے رکھی ہیں الگ الگ نہیں رکھے بس ایک ساتھی اس کو پیسٹ بنا کے میں نے رکھ لیا ہے تو یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تقریباً چار چمچ کھانے والے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے کلر دیکھا ہے تھوڑا بہت میں نے پیاز کو سوفٹ کر کے بعد میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور تھوڑا بہت ہم اس کو لائٹ اور گولڈن کلر کریں گے پیاز کو بہت زیادہ ہم نے اس کا کلر ڈارک نہیں کرنا یہ ہے خوشک دھنیا اس کو میں نے کوٹ کے ڈالا ہے یہ ڈالنے کے بعد اب پیاز کا کلر بھی گولڈن ہو گیا اور جو ہم نے یہ ڈالا تھا سوکھا دھنیا کوٹا ہوا اس کا کلر ڈارک ہے اس کے بعد ٹیماتر میں نے چھیل کے ڈالے ہیں چھوٹے سائز کے تھے دو عدد بہت زیادہ ٹیماتر میں نے نہیں ڈالنے اکثر لوگ کڑھائی میں بہت زیادہ ٹیماتر ڈال دیتے ہیں اب یہ گریوی تیار ہے تو دہ ہی میں نے ایک کپ لیا ہے بہت زیادہ پھینٹ کے ڈالنا ہے اس کو ایسے نہیں ڈالنا تھوڑی بہت اگر گٹلیاں بھی ہیں تو آپ اس کو جوسر والے جگ میں ڈال کے تھوڑا سا بلینڈ کر لیں جسٹ تیس سیکنڈ کیلئے پھر آپ نے اس کو گریوی میں ڈال دینا ہے اچھی سی ہم نے اس کی گریوی تیار کرنی ہے اور جناب یہاں پہ اگر ٹیماتر کے تھوڑے بہت زرے بچ بھی گئے ہیں تو ان کو آپ نے نکال لینا ہے اس کے اندر اگر یہ چھل کے رہیں گے ویسے تو میں نے اس کو چھیل کے ڈالا کچھ ہوتے ہیں ٹیماتر کے پارٹ ایسے جو گلے میں بھی نہیں آتے تو ان کو آپ نے نکال دینا ہے ڈھکن لگا دینا ہے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو اچھے سے کوک کر لیا دہی کا پانی جو ہے وہ آپ نے خوشک کر لینا ہے تھوڑا بہت ہونا چاہیے بلکل بھی خوشک نہیں کرنا اب جو وائل مٹن ہے یہ ہم نے ڈالنا ہے مٹن کے اندر جو پانی تھا وہ اپنے ویسٹ بلکل بھی نہیں کرنا بلکہ اوپر سے جو اس کا چربی والا پانی ہوتا ہے جب مٹن کو بوائل کرتے ہیں تو اس کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ پانی میں گھل جاتی ہے تو اوپر والا چربی والا پانی جو ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ویسٹ نہیں کریں گے اور اس کے اندر جو نیچے والا پانی بچے گا اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے اب یہ میں نے اوپر جخنی والا پانی بھی ڈالا مٹن بھی ڈالا اب اس کے اوپر میں نے لال مرچ کا پورڈر ڈالا ہے اچھے والا ہے مرچ کا پورڈر اچھے والا ہی ہمیشہ جوز کرے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر نمک ڈال دیا ہے وہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیں گے ہلدی کا پورڈر ڈالیں گے ہلدی کا پورڈر آپ نے لازمی ڈالنا ہے پھر میں نے سبز مرچیں ڈالیں اس کے اوپر میں نے اور کوئی مسالہ وغیرہ نہیں ڈالے کیونکہ یہ ہم ایک اور ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہے ہیں اچھا تو مٹن کا جو پانی میں کہہ رہی تھی وہ آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا وہ اس کے اندر ہی ڈال دینا ہے اوپر والا پانی آپ نے ڈالنا ہے اور نیچے والا پانی آپ نے ویسٹ کر دینا ہے کیونکہ نیچے والے پانی میں جو ہوتا ہے اس کے اندر کے جو ویسٹ پروڈکٹ ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور جو مٹی رے تھوڑا بہت ڈسٹ وغیرہ تو وہ بھی نیچے پانی میں بیٹھ جاتا وہ اپنے ویسٹ کر دینا ہے اوپر اوپر سے آپ نے پانی ڈالنا ہے بہت ہی اچھی اور خوشبودار آپ کی مٹن کڑے تیار ہونے والی ہے ابھی یہ تیار نہیں جانا کہیں نہیں کچھ پارٹس ہیں وہ آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے ڈھکیں لگا کے آپ اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے پکا لیں اچھے سے پکا لیں جب اچھی سی خوشبو آنے لگے تو اس کا ڈھکان اتار لیں اور اس کو آپ نے تھوڑا بہت فرائی کر لینا ہے ایک دو منٹ تک تاکہ اس کا دہی کا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ کھٹا پانی ہوتا تو اگر آپ اس کو زیادہ پکائیں گے تو کھٹا پن بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ دور ہو جائے چکن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں مٹن کافی اچھے سے پاک چکا ہے یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اوپر آپ ڈیکوریشن کے لیے سبز دھنیا یا پودین کچھ بھی گارنش کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ریال ٹیسٹ میں بنایا کسی اور چیز کا ٹیسٹ ہم نے نہیں لینا مٹن کڑھائی خوشبودار ہماری بند کے تیار ہو گئی ہے جن لوگوں کو مٹن سے سمیل آتی ہے وہ اس طرح سے ضرور ٹرائی کریں اور یہ جو ریسپی ہے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو مٹن کڑھائی کے شوقین حضرات ہیں یا پھر ان عورتوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کوکنگ میں ایکسپارٹ بننا چاہتی ہیں چھوٹی چھوٹی سٹیپس ہیں آپ نے نوٹ کرنی ہے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے ویڈیو کو یہاں پہ لائک کرتے جائیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ